ویلکم ٹو نیکس کلاس آف کینوہ کورس تو اس کلاس میں ہم ڈیفر ٹائپس آف فونٹس کو سیکھیں گے اور فونٹ پیرنگ وغیرہ کو سیکھیں گے تو ہمارے پاس جو پانچ مجر کٹیکریس ہیں ویسے تین مجر رہے ہیں سین سیریف سیریف اور سکرپٹ اس کے علاوہ ہمارے بار ڈیفرنٹ ورزین ہیں جیسے سلاب جو ہے وہ نارمل سلاب ورزین بھی ہے بس کمپریسٹ ورزین بھی ہے سین سیریف کونسی ہوتی ہے جس کے اجز اگر میں تھوڑا آپ کو زوم کر کے بتاؤں تو اجز سمود سے ہوتے ہیں سین سیریف وہ سیریف میں فرق ہے کہ سیریف کے جو اجز ہوتے ہیں نا موشلی وہ ایسے تھوڑے سے شارپ ہوتے ہیں ان میں سے جہاں سے آپ کو یہ جیسے نظر آرہا بھی میں نے فونٹس کے ڈی ایم سیریف اگر میں یہاں پر لکھوں سیریف کینوہ میں یہ میں ابھی کینوہ میں لکھ رہا ہوں تو کینوہ آپ کو ریزل دیکھیں ان میں سے دیکھیں جو اجز ہیں نا جیسے سی ایم یو سی کا اجز دیکھیں شارپ ہے اسی طرح تھوڑا میں زوم ان کا رہا ہوں اسی طرح جو آئی این کا ایج ہے وہ بھی شارپ ہے جیسے پی ٹی کا یہ الگ فونٹ ہے یہ الگ فونٹ ہے یہ الگ فونٹ ہے ان سب فونٹ کا جو اجز ہیں نا وہ شارپ ہیں جن کے اجز شارپ ہوتے ہیں نا موشلی وہ ماری سیریف کٹیگری میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سین سیریف سین سیریف میں نے بتا رہی ہے سیریف بھی آپ کو بتا رہی ہے سلاب کیا ہوتا ہے سلاب تھوڑا سا ایسے وائیڈ سا ہوتا ہے یہ ایسے تھوڑا سا سمجھے یہ نارمل فونٹ سے تھوڑا موٹا فونٹ ہوتا ہے سکریپٹ فونٹ موٹلی جو ہوتا ہے جو جیسے اٹو گراف آپ لکھتے ہیں ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے بعد مارے بس کمپریسٹ فونٹ ہوتا ہے کمپریسٹ فونٹ موٹلی ہے جو لیٹر کے درمیان جو سپیسنگ ہوتی ہے یہ کام ہوتی ہے لیٹر قریب قریب وہ تھوڑے سے ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے ابھی میں اس کے آپ کو ایگزمپلز آگے دیتا ہوں کہ کون سا فونٹ کام پر زیادہ کیک لگتا ہے پہلے ہمارا رہا ہے سین سیریف فونٹ سین سیریف میں آپ دیکھیں یہ میں نے فونٹ یوز کیا یہ بھی پاپ انز ہے اور یہ بھی پاپ انز ہے یہ میں نے اس کا لائٹ ویہیں یوز کیا اور اس کا ٹیکسٹ سمال کر دیا ہے جو سین سیریف فونٹ ہے وہ ہیڈنگ اور ٹیکسٹ دونوں میں یوز ہوتا ہے اور دونوں میں اچھا لگتا ہے اور وہ زیادہ لوگ کاملی جو یوز ہوتا ہے ہیڈنگ اور اس میں ہیڈنگ موسٹلی چینج ہو جاتی ہے لیکن جو باڈی ہیں باڈی سین سیریف فونٹ ہی کوئی جاتا ہے یہاں پر پاپ انز ہے یہاں پر آپ اگر سین سیریف لکھیں کہ سین سیریف تو یہاں آپ کے پاس ڈیفنڈ ویجین آجائے گا بی سکس وان ٹو آجائے گا کینو آجائے گا اس طرح آپ کے پاس نا ہمارے پاس نیکسہ ہے اس طرح ہمارے پاس پاپین ہے گاؤتھم ہے اس طرح آپ کے پاس ڈیفنڈ ویجین آجائیں گے جو سین سیریف فونٹ ہے یہ وہ فونٹ ہے جو ہیڈنگ اور ٹیکسٹ دونوں میں پیارا لگتا ہے باڈی میں اگلا فونٹ آجاتا ہے سین سیریف میں نے آپ دونوں ایکزمپل دی آپ کو یہ جو ٹائٹل ہے یہ ڈی ایم سین سیریف فونٹ ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی میں نے یہی سیم فونٹ یوز کیا دیکھیں یہ پڑھنے میں نہیں آپ کو تھوڑی سی نا ڈیفکلٹی ہو گئے تو اور یہ نیچے والا فونٹ ہے یہ پاپنز ہے جو میں نے یہی سے نا یہ والا فونٹ ہی یہاں پہ یوز کیا ہے سین سیریف اور یہ سیریف تو جو پیرنگ موسیلی کرتے ہیں ہیڈنگ ہم چینج کر لیتے ہیں ہیڈنگ ہم سیریف یا سکریپٹ یا سلیب بغیرہ رکھتے ہیں لیکن اگر ہم نے کچھ ایکسپلینیشن کرنی ہے جیسے بلوگ ہے تو بلوگ کا ٹائٹل موسیلی چینج ہو جاتا ہے اس کی ہم فونٹ ڈیفرنٹ یوز کیا سکتے ہیں لیکن جو ہم باڈی یوز کرتے ہیں وہ سیریف ہی رکھتے ہیں سین سیریف ہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ پڑھنے میں آسان رہتا ہے اور پ کو بری ہے یہ اچھی پیرنگ ہے یہاں سے میں اس کو آپ کو دکھا تو یہ پیرنگ بری ہے اور یہ پیرنگ اچھی ہے۔ اس لیے ہم موسیلی کہ کو اس hilarوں کو توF adoption نہیں کرتے لیکن اس کو کسر آپ نا فائند ہوگا آپ رکھتے ہیں اگل ہی سلام یہ میں نے سلام کو ذکھا ہے جو ٹائٹل ہم نے الح سلام میں اب جو بڑی یہ enfa لیکن یہ اچھیک لگتا ہے لیکن یہ باڈی میں اچھا لگتا ہے باڈی آپ دیکھیں یہ پیاری لگ رہی ہے باڈی میں نے وہی پ آپنن یوز کیا جو ہیڈنگ van مینی چین کردے کہ یہاں پہ بھی ہیڈنگ میں نے چین کی تھی سیحریف میں تو یہ ٹھیک لگ رہی تھی یہاں پہ بھی چین کی تو ٹھیک لگتا یہ چیزیں یہ والی فونٹ اور طائپس آفونٹ یہ صرف ہیڈنگ میں پیاری لگتے ہیں یہ باڈی میں اچھین میں لگتے ہیں یہاں بھی آپ کو بادی میں پڑھنے میں مش ٹھیک ہے اس سے اگل آ رہیتا ہے سکرپٹ سکرپٹ میں چینج کرنا بھول گیا ایک سیکنڈ اس کو میں سکرپٹ کر رہتا ہوں سکرپٹ کوئی فونٹ ہم یہ اٹھا لیتے ہیں یہاں سے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں یہ والا اور اس کو ہم بھی یہی دے رہتے ہیں اس کو بھی ہم سکرپٹ کونسا کا شان تو یہ تھا اور ٹھیک ہے اب آپ یہ دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے اور جو باڈی ہے وہ دونوں سکرپٹ ہیں اور یہ دونوں اچھے نہیں لگ رہے ان کی پیرنگ آپس میں میچ نہیں کر رہی تو یہ والی موچٹی پیرنگ ہم یوز نہیں کرتے ہم لوگ ہیڈنگ کی یوز کر لیتے ہیں لیکن باڈی ہم یہ یوز نہیں کرتے باڈی ہم وہی سیینس میں رہتے ہیں موچٹی سیریف پی باڈی یوز ہوتی ہے لیکن اگر وہ بولڈ نہ ہوئی تو کبھی کبھی وہ یوز ہی ہیں ہم اسی طرح جن کے اجز شاپ نہیں ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں یہ پیرنگ آپ کو پھر ٹھیک لگری ہے اگر آپ کو ٹیکس پسند نہیں آرہا تو آپ یہاں سے جا کر سکریپٹ میں کچھ اور سکریپٹ فونٹ ٹیسٹ کر لیں سکریپٹ فونٹ موسیلی آپ کے ہینڈ ریٹیڈ سے ہینڈ ریٹنگ کے قریب قریب والے فونٹ ہوتے ہیں چھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارا اگلا ورزین آگے کمپریسٹ میں جیسے یہ جو ٹیکس دیکھیں نا یہ نارمل جو پوپنز ہے کمپریسٹ میں یہ ہوتا ہے ہائٹ تھوڑی کریس ہو جی ٹیکسٹ کی اور وہ ٹیکسٹ میں سپیسیم بھی تھوڑی کام ہوتی ہے یہاں پہ بھی میں نے دونوں کو دیکھیں آپ نے کمپریسٹ میں رکھا یہ بھی بورا لگ رہا ہے اور یہ دونوں کی میچنگ آپس میں میچ نہیں ہو رہے اس کی بجائے یہ ہیڈنگ پیاری لگ رہا ہے جو یہ میں نے ڈی ایم سیریف ڈسپلی کی یوز کی ہے اور یہ جو میں نے فونٹ یوز کی ہے یہ فونٹ ہے بباس ایک سیکنڈ یہاں پہ جائیں اور یہ فونٹ ہے اس کا نام ہے بی ای بی ای ای س بباس تو یہ دیکھیں یہ والے پیر اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ والے پیر برا لگ رہا ہے تو ہم اس پیر کو بھی use نہیں کرتے اس کی فونٹ پیرنگ کو use نہیں کرتے یہ فونٹ پیرنگی use کرتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آگئی تو میں آپ کو کچھ ویب سیٹ بتاتا ہوں جن سے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ہوگی یہ فونٹ پیرنگ کرنے میں تو آپ گوگل پر لکھیں فونٹ پیرنگ تو آپ کو کافی مل جائیں گے ایک جو اچھی ویب سیٹ ہے وہ ہے فونٹ پیر اس میں آپ کیٹیگری چوز کر سکتے ہیں جیسے مونو سپیس میں سپیسنگ ایکول ہوتی ہے تمام ٹیکس کے دمیان سلاب وہ تھوڑا سا موٹا نارمل سے ہوتا ہے اس کے بعد میں اس سینس حریف میں نے یوز کر دیا کلک کر دیا تو یہاں پہ آپ آپ کو فونٹ دے دی ہیں جو فونٹ پاپولر سینس کٹیگری کے پاپولر فونٹ جو اچھے فونٹ ہے یہ میں نے رینڈوم اکسلیٹ کر دیا یہ آپ کو اس کے دیفرنٹ ویجن بھی دے گا کام پہ کام پہ یوز ہوتا ہے دوسری ویب سیٹ ہے فونٹ جوئی فونٹ جوئی فونٹ جوئی میں کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر کے جنریٹ کر سکتے ہیں پیرنگ رینڈوم پیرنگ یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا یہ جو فونٹ ہے یہ کون سا فونٹ ہے یہ فونٹ سکریپٹ کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ ٹائپس ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب میں نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک پیرنگ بنانی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود سلٹنا کروں رینڈوم پیرنگ بنائیں تو یہ میں نے اس کو لاک کر دیا مجھے یہ پسند آئے تو میں نے اس کو یہاں پر لاک کر دیا کیا میں جنریٹ کروں گا تو یہ سب ان دو کو چینڈ کرے گا یہ فونٹ بھی مجھے ٹھیک لگ رہا تو میں اس کو لاک کر دوں گا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں پھر اس کو بھی جنریٹ کروں گا یہ بھلا تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تو میں نے اس کو اب یہاں پر اسے آپ کو ٹیکسٹ اس فونٹ کا نام بھی دے دیا ہے اس فونٹ کا نام بھی دیدی اس فونٹ کا نام بھی تھی اب آپ اگلے پروجیکٹ میں اپنے ان فونٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور ان کو اپنے پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں ایک اور ویب سیٹ ہے اس کا نام ہے فونٹشیر ڈاٹ کام اس ویب سیٹ میں کیا ہوتا ہے آپ یہاں پہ فرق جمعہ میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا بھی تو یہ آپ فونٹشیر کھولیں گے نہیں ان کے پیرز میں جائیں گے اس والے سیکشن میں تو یہ آپ کو پیرنگ بتائے گا ابھی آپ کو یہ ڈیفرنٹ فونٹ دے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ اپنا ٹیکس لکھنے اور میں اس کو میچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادھر ہیڈنگ میں کیسا شو ہوگا تو میں یہاں ہیڈنگ میں جا کے کچھ بھی اپنا ٹیکس لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو ڈیفرنٹ فونٹس کے ساتھ ان کی پیرنگ دکھا دے گا اس کے بعد باڈی ہے باڈی میں بھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ ٹیکس ہے تو آپ اس کو باڈی میں یہاں پر لکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہیڈنگ کے ساتھ کیسے لگتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سیڈیفرنہ یہ سینڈ سیڈیف کی کیٹیگری مجھے دکھائے یہ صرف ڈسپلی دکھائے تو اس پہ کلک کریں تو ڈسپلی تو ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہینڈ ڈیٹر میں دیکھیں یہ ہے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تو سیڈیف میں جاتا ہوں سیڈیف میں اس نے آپ کو کچھ ویجن دے لی ہے اس نے آپ کو ایڈنگ کا فونٹ بھی بتا دی یہ جو پہلا فونٹ لکھا ہونا یہ ایڈنگ کا فونٹ ہے ایروڈ سیمی بولٹ تو یہ ایڈنگ کا فونٹ اور جو یہ ٹیکسٹ کا فونٹ ہے یہ جو لکھا ہوئے سارا اس نے یہ لکھا ہوئے ریسیا ریگولر اس طرح آپ کو یہ پیرنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اگر خود فونٹ سلٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی سلٹ کر سکتے ہیں یہ اس نے کچھ آپشن دیئے ہوئے آپ کو اس کو آپ اگر ریموو کر دیں تو پھر یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھیں یہ بیبس کا فونٹ اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی پیر بھی اچھا لگ رہا ہے یہ ان دو کے پیر میچ کر رہا ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے پیر اس کے بعد یہ بھی پیر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیر بھی ٹھیک ہے اس طرح آپ جاتے ہیں تو آپ کو نے اس نے کافی زیادہ پیرز دیئے ہوئے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس پی ڈی ایف کو یوز کر کے آپ اپنے سٹیڈی کے لیے اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے